اسلام علیکم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رہم کرنے والا ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین تین مزیدار قسم کی چٹنیاں جو سالن سے زیادہ مزیدار بنتی ہیں آپ ان چٹنیوں کو بنا کے فریچ میں سٹور بھی کر سکتے ہیں اور مہینوں مہینوں استعمال بھی کر سکتے ہیں کبھی سالن بنانے کا دل نہ کرے تو آپ یہ چٹنیاں بنا کے مزے سے روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو ریسپی دیکھیں پسند آتی ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم لیسن کی چٹنی بنائیں گے تو لیسن کی چٹنی بنانے کے لیے میرے پاس لیسن ہے تقریباً آدھا کلو میں نے چائنا لیسن لیا ہے آپ دیسی لیسن بھی لے سکتے ہیں تقریباً یہ میرے پاس سات ڈلیاں ہیں اس کے علاوہ دو نیمبو ہیں بڑے سائز کے ٹھیک ہے ابھی میں کیا کروں گی سب سے پہلے تو ہم نے لیسن کو چھیل لینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے سارا کا سارا لیسن چھیل لیا ہے اس کے بعد میں کیا کروں گی اگر تو آپ کے پاس دیسی لیسن ہے پھر تو آپ کو کٹنی کی ضرورت نہیں ہے لیکن میرے پاس یہ چائنا کا لیسن ہے تو اس کے جو جوے ہیں کافی بڑے بڑے ہوتے ہیں تو میں ان کو اس طریقے سے کٹوں گی لمبائی میں یہ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو یہ سارا لیسن میں نے اسی طریقے سے کٹ لیا ہے اس کا کام ختم ہوا اس کو سائٹ پر رکھیں گے دوسری طرف ہمیں پین چاہیے ہوگا اور میں نے یہاں پہ آدھا کپ لیا ہے سرسوں کا تیل کیونکہ میں سرسوں کے تیل میں اس کو بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو نارمل والا آئل بھی لے سکتے ہیں اب سرسوں کے تیل میں ہلکی سی ہی ہوتی ہے اور کڑواہٹ ہوتی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے آئل کو یہاں پہ جلایا جاتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے چولا جلانا ہے اور میڈیم ہائی آنچ پہ اس کو پکنے دینا ہے اتنا پکانا ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں آئل میں سے دوہاں نکل رہا ہے اچھا خاصا ہے اتنا گرم کر لینا ہے اور اس کے بعد چولا بند کر دینا ہے آئل کو تھنڈا کرنا ہے جب آئل تھنڈا ہو جائے گا تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ تھنڈا ہو گیا تو میں ایک ٹکڑا لیسن کا اس میں ڈال کے دیکھوں گی بس یہ اتنا ہی تھنڈا چاہیے اس کے بعد ہم اس میں لیسن ڈال لیں گے ٹھیک ہے بہت زیادہ گرم ہوگا تو ہمارا لیسن جل جائے گا تو یہ جو لیسن ہم نے کٹ کے رکھا تھا یہ ہم اس میں سارا کا سارا ڈال دیں گے اب میڈیم آنچ پہ ہم نے لیسن کو فرائی کرنا ہے یہ انسٹنٹ چٹنی ہے آپ نے اسی وقت بنانی ہے اسی وقت کھانی ہے تو ہم نے اس کو پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ لیسن نرم ہو جائے اور اس پہ ہلکا سا لائٹ گولڈن کلر آ جائے اور فرائی ہوئے لیسن کا بھی اس میں بڑا اچھا سا ٹیسٹ آ جائے گا یہ تو یہ مزیدار بھی ہو جائے گا اور دوسرا یہ نرم بھی ہو جائے گا اب یہ دیکھ رہے ہیں اس پہ بڑا بہترین سا کلر آیا ہے تقریباً دو منٹ میں نے اس کو فرائی کیا ہے اس سے زیادہ مزید ہم نے اس کو کلر نہیں دینا چولا ہم نے یہاں پہ بند کر دیا ہے اور یہ سارا کا سارا لیسن ہم اس میں سے نکال لیں گے تو یہ بڑی اچھی اور مزیدار سی چٹنی ہے آپ نرمال لیسن کی چٹنی اگر بناتے ہیں تو ایک دفعہ یہ بنا کے دیکھئے گا آپ کو ڈیفرنٹ بھی لگے گی اور مزیدار بھی لگے گی تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ لیسن ہلکا سا کرسپی بھی ہو گیا ہے بڑا اچھا سا اس پہ کلر آیا ہے بس اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے اس کا کام ختم ہوا ہے اب چٹنی کو مزیدار فلیور دینے کے لیے میں اس کو مٹکی میں بنا رہی ہوں اور اگر آپ کے پاس مٹکی نہیں ہے تو آپ نرمال والے پین میں بنا سکتے ہیں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے میرے پاس مٹکی ہے تو میں سب سے پہلے مٹکی کو گرم کر لوں گی کیونکہ یہ تو اسا ٹائم لیتی ہے گرم ہونے میں اب یہ گرم ہو جائے گی تو میں اس میں آئل ڈال دوں گی یہ وہی آئل ہے جس میں میں نے ابھی لیسن کو فرائی کیا تھا ون ٹی سپون سابس سفیز زیرہ جائے گا ہاف ٹیبل سپون اس میں جائے گا رائی دانا اس کے لابا میں اس میں ڈالوں گی گول والے سکھی والے لال مرش تقریباً یہ ساتھ سے آٹھ حدد میں اس میں ڈالوں گی آنچ کو میں نے ہلکا رکھا ہوا ہے زیرے کو اور رائی دانے کو ہلکا سا فرائی کریں گے کہ زیرے کی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے تقریباً ایک منٹ کے لیے ہم ان کو فرائی کر لیں گے آنچ کو اس وجہ سے آلکا رکھا ہے کیونکہ مٹکا ہے کافی گرم ہو جاتا ہے تو پھر چیزیں جلنا سٹارٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہے اس کے لابا میں اس میں ڈالوں گی ٹو اینڈ ہاف ٹیبل سپون بھر کے لیسن ادھرک کٹا ہوا اس میں جائے گا اس کو میں پکاؤں گی نہیں نہ ہی میں اس پہ کلر دوں گی بس اس کو میں مکس کروں گی اور پھر ہم باقی کی چیزیں اس میں ڈالیں گے کیا کہ چیزیں جائیں گی one and half ٹیبل سپون بھر کے کٹا ہوا دنیا جائے گا اور one ٹیبل سپون اس میں کٹا ہوا زیرہ ڈالیں گے اس کے لابا one ٹی سپون اس میں جائے گی ہلدی اس کے لابا one ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ اس میں جائے گی اس کے لابا میں اس میں ڈالوں گی نمک نمک تقریبا three ٹی سپون یا پھر half ٹیبل سپون کے برابر جائے گا اچار اور چٹنی میں تھوڑی سی مرچ اور نمک زیادہ ہی جاتا ہے اس کے علاوہ میں اس میں ڈالوں گی کشمیری لال مچ ون ٹی سپون اس سے اس کا صرف کلر اچھا آ جائے گا یہ تیکھی بلکل بھی نہیں ہوتی ہیں آپ کے پاس ہیں تو ڈالیں نہیں ہیں تو آپ سکیپ کر سکتے ہیں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھا سا مکس کریں گے ویسے تو جو میں نے آپ کو ریشو بتایا ہے نمک مرچ کا وہ بلکل ٹھیک ہے باقی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ رکھ سکتے ہیں اب میں اس میں کڑی پتہ ڈال رہی ہوں کافی سارا اس کو اور مزیدار بنانے کے لیے کیونکہ کڑی پتے کا ٹیسٹ جو ہے وہ چٹنیوں میں بڑا اچھا آتا ہے ہے تو ڈالیں نہیں ہے تو بے شک نہ ڈالیں ویسے کڑی پتہ آپ کو سبزی والے کی دکان پر بہت آرام سے مل جائے گا اس کے علاوہ 2 ٹیبل سپون میں اس میں سفید سرکار ڈالوں گی اور یہ ہری مرچیں 6 سے 7 ادد پتلی والی میں اس میں ڈالوں گی اس کو مکس کریں گے چولا بند کریں گے یہ مسالہ ہمارے پاس تیار ہو چکا اس کو ہم نے پکانا نہیں ہے جلانا نہیں ہے پس ہم نے اس کو مکس کرنا تھا تو یہ ہو چکا ہے چولا ہم بند کر چکے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ جو سب سے پہلے ہم نے لیسن کو فرائی کیا تھا تو یہ اب اس پوائنٹ پر چلا جائے گا ہم نے صرف مسالے کو پکانا تھا لیسن ہم پہلے ہی فرائی کر چکے تھے اور اب صرف ہم نے اس کی مکسنگ کرنی ہے اور چٹنی ہماری تیار ہو جائے گی تو بس یہ سارا لیسن میں نے اس میں ڈالا ہے اب ہم اس کو مکس کریں گے اور میں اس کو یہاں پہ مکس کروں گی تاکہ آپ کو نظر آئے اس کو بہت اچھا سا مکس کرنا ہے کیونکہ سارے مسالے ہیں وہ لیسن پہ اچھے سے لگ جانے چاہیے ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ لیسن ہمارا پھیکا رہ جائے تو آپ نے بہت اچھا اس کو مکس کرنا ہے مسالوں کے ساتھ تاکہ سارے مسالے لیسن پہ اچھے سے لگ جائیں یہ دیکھیں کیا ہی مزیدار اگر آپ کے موں میں اس وقت پانی آ رہا ہے بہت ہی مزیدار یہ چٹنی بنتی ہے ایک دفعہ آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی جو سب سے پہلے میں نے آپ کو نیمو دکھایا تھے دو عدد ان کا میں نے رس نکالا ہے تو یہ نیمو اس میں جائے گا اور اس کے بعد ہم اس کو کور کر کے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے آپ چھوڑ دیں اس کو تھنڈا ہونے دے تب تک نیمو کا رس بھی یہ سو کر لے گا سارے مسالے جو ہے وہ لیسن سو کر لے گا تو ایک گھنٹے کے بعد ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد بس ہم اس کا ڈکن اٹائیں گے اور یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ اب اس طرح کی شکل میں چٹنی آ گئی ہے جب تک ہم اس کو تھوڑا سا رس نہیں دیں گے سارے مسالے لیسن کے اندر نہیں جائیں گے اور پھر لیسن پھیکا پھیکا رہ جائے گا تو یہ جی زبردست ہماری چٹنی دیکھیں یہ تیار ہو چکی ہے اس کو بہت اچھا سا مکس کرنا ہے کیونکہ ہم نے نیمو کا رس ڈالا تھا تو ہم نے اس کو مکس نہیں کیا تو ایک دفعہ آپ اس کو پھر اچھا سا مکس کر دیں تو یہ اب چٹنی ہماری یہاں پہ دیکھیں جی زبردست طریقے سے تیار ہو چکی ہے یہ جتنی پرانی ہوتی جاتی ہے اتنا اچھا اس کا فلیور نکلتا جاتا ہے اور مٹکے میں تو اس کا فلیور الگ ہی نکلتا ہے ایک دفعہ آپ نے مٹکے میں ٹرائے کرنی ہے پھر آپ کو مزہ آ جائے گا تو یہاں پہ میں آپ کو نکال کے دکھا دیتی ہوں ایسے نکالنے کے ضرورت نہیں ہے لیکن میں آپ کو نکال کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ دیکھیں جی زبردست چٹنی ہماری تیار ہو چکی ہے اس کو آپ دالچاول کے ساتھ سبزی کے ساتھ کھچڑی کے ساتھ یہ بہت ہی مزیدار لگتی ہے اور میں اس کو روٹی کے ساتھ ابھی کھانے والی ہوں کیونکہ یہ روٹی کے ساتھ بھی بہت مزیدار لگتی ہے تو یہ جو ہری مرچ ہے تو یہ بھی میں تھوڑی سی توڑ کے نوالے میں لوں گی بہت مزیدار لگتی ہے ہری مرچ تو اگر سالن کبھی نہ بناوا ہو تو آپ اس طریقے سے روٹی کے ساتھ بھی یہ چٹنی کھا سکتے ہیں اس کو سٹور کرنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو مٹکی میں ہی رکھیں اور یہ جتنی دیر مٹکی میں رہے گی اتنا اچھا ٹیسٹ اس میں آتا رہے گا آپ کسی بھی چیز سے اس کو کور کر کے اور اس کو آپ نے کچن میں رکھ دینا ہے ہفتہ بھر آپ اس کو ایسے ہی یوز کر سکتے ہیں کچن میں رکھی رہ گی یہ بلکل خراب نہیں ہوگی لیکن اگر ہفتے بھر سے زیادہ آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں مہینہ دو مہینے کے لیے تو پھر آپ اس کو کسی بھی ایر ٹائٹ باکس میں ڈالیں اور فریج میں رکھیں اور مہینہ دو مہینہ آپ آرام سے اس کو استعمال کریں اب جو دوسری چٹنی ہے یہ ہے پیاز اور ہری مرچ کی تڑکے والی مزیدار چٹنی اس میں لائے رہا مانے رہی چٹنی بنانے کے لیے چار چھوٹے سائز کی پیاز تین چھوٹے سائز کا ٹیمارٹر چالی سے پنتالیس گرام پتلی والی ہری مرچیں اور ایک پورا بنچ ہمیں چاہیے ہوگا لیسن کا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو لیسن کا ہم نے بنچ لیا ہے اس کو چھل لینا ہے چھل کا اتار لینا ہے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہ جو لیسن ہے اس کو کاٹ لینا ہے ٹھیک ہے لیکن بہت زیادہ نہیں کاٹیں گے بس ایک لیسن کے جوے کو دو حصوں میں کاٹیں گے سمپل ہم نے اس کو اتنا ہی کاٹنا ہے اس کے علاوہ یہ جو ہری مرچیں ہیں ان کو ہم دو حصوں میں کاٹ لیں گے تاکہ جب ہم ان کو fry کریں تو ہری مرچیں Kes سکہ اس کیلے مرچیں اس کے علاوہ یہ جو پیاز ہے چار چھوٹے size کی پیاز ہے ان کو بھی ہم نے رفلی کٹ لےına ہے اور یہ جو تمارٹر ہے ان کو بھی ہم نے رفلی کٹ لےنا ہے ایک تمارٹر کو چار یا پھر پانچ چزوں میں ہم نے کٹ لےنا ہے سبزیاں ہم نے ایسی ہی موٹی موٹی کٹ لے ہیں تو بس یہ جیٹ تمارٹر کی بھی یہاں پہ cutting ہو گئی یہ ساری سبزیاں ہمارے پاس اس طریقے سے کٹ کر آ جائیں گی ان کا کام ختم ہوا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک پین چاہیے ہوگا اس میں ٹو ٹیبل سپون جتنا میں آئل ڈالوں گی آئل میں یہاں پہ زیادہ نہیں ڈال رہی تو سب سے پہلے ہم اس میں ڈال دیں گے لہسن آنچ کو میڈیم رکھاوا ہے میڈیم آنچ پہ لہسن کو فرائی کریں گے اور ہلکا سا اس پہ پہلے کلر آنے دیں گے تو یہ دیکھیں ہلکا سا اس پہ کلر آ گیا ہے بس یہی کلر چاہیے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہری مرچے اگر آپ چٹنی بہت زیادہ تیکھی پسند نہیں کرتے تو آپ مرچے کم کر سکتے ہیں ہری مرچے اپنے حساب سے کم بھی کر سکتے ہیں اگر کم تیکھی آپ کو چٹنی چاہیے ورنہ یہ اچھی خاصی سپائسی بنتی ہے تو اب ہری مرچوں کو بھی ایک سے دو منٹ کے لیے فرائی کریں گے ہری مرچوں پہ ہلکا سا پہلے کلر آنے دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے پیاس ٹھیک ہے اگر ہم ساری چیزیں ایک ساتھ ڈالیں گے تو ہمیں جو کلر چاہیے جو فلیور چاہیے وہ چیز نہیں آئے گی تو اس وجہ سے ہر چیز کو الگ الگ ڈال کے ہم نے کلر دینا ہے تو اب پیاس کو بھی میں یہاں پہ ہلکا سا فرائی کروں گی یا پھر اس کو روز کریں گے اور ہلکا سا اس پہ بھی کلر آنے دیں گے پیاس پہ تو یہ دیکھیں اب پیاس پہ بھی کلر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے ہری مرچوں پہ کلر آ چکا ہے لیسن پہ کلر آ چکا ہے آخر میں ہم اس میں ڈالیں گے ٹیمارٹر ٹیمارٹر ہم نے پہلے نہیں ڈال لیں وہنا ٹیمارٹر اپنا پانی چھوڑ دیتا ہے اور جو ٹیسٹ ہمیں چاہیے چکنی کا پھر وہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے اب دوبارہ سے ہم اس کو روز کریں گے اور ٹیمارٹر کو نرم ہونے دیں گے پیاس کو نرم ہونے دیں گے اب ہم نے ان ساری چیزوں کو نرم کرنا ہے آنچ میں نے میڈیم ہی رکھی ہوئی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ون ٹی سپون نمک یا پھر آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے نمک ڈال سکتے ہیں اب چٹنی کو اور مزیدار بنانے کے لیے میں اس میں ڈالوں گی کڑی پتے اور میں کافی سارے ڈال رہی ہوں ٹین ڈنڈیا میں اس میں ڈال رہی ہوں کڑی پتے کا فلیور اس میں بہت اچھا آتا ہے اس کے علاوہ یہ چٹنی ہیلڈی بھی ہو جائے گی کیونکہ کڑی پتے آپ کو پتا ہے بلیڈ پریشر کے لیے بہت ہی بہترین ہے اس بہانے آپ کڑی پتے جو ہے وہ کھا بھی لیں گے چٹنی کے بہانے اگر کڑی پتے نہیں ہیں تو آپ سکپ کر سکتے ہیں دوسرا کوئی حل نہیں ہے ٹھیک ہے تو بس اب یہ دیکھیں ساری چیزیں اچھی سی نرم ہو چکی ہیں پیاز نرم ہو چکے ہیں ٹیماٹر نرم ہو چکے ہیں دو منٹ میں نے ان کو پکایا ہے میڈیم آج پہ تو اب یہ تیار ہو چکا ہے آخر میں میں اس میں ڈالوں گی ہرا دھنیا اور ہرے دھنیے کا بھی فلیور اس میں بہت اچھا آتا ہے تو تقریباً آدھی گڑی میں اس میں ڈال رہی ہوں ہرا دھنیا ٹھیک ہے کیونکہ ہرے دھنیے کی چٹنی آپ نے کبھی کھائی ہوگی تو بہت مزیدار بنتی ہے تو یہ بھی وہی فلیور لے کر آئے گی اس میں تو بس یہاں پہ مکس کریں گے چولا میں یہاں پہ بند کروں گی ہرے دھنیے کو ہم نے پکانا نہیں ہے اگر ہم اس کو پکائیں گے ہرے دھنیے کو تو پھر ہرے دھنیے کا فلیور ختم ہو جائے گا تو بس اس کو ہم نے صرف اچھا سا مکس کیا ہے چولا ہم نے بند کر دیا ہے اور اس کو ہم نے تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے لئے رکھنا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہلکی سی تھنڈی ہو جائیں جب یہ تھنڈی ہو جائیں گی تو آپ چاہیں تو اس کو حول دستے میں کوٹ سکتے ہیں اور مزیدار بنے گی ہم نے اس کو پیس نہیں بنانا ہلکا سا دانے دار رکھنا ہے تو اس کے لئے بہتری نیکہ آپ اس کو حول دستے میں کوٹ سکتے ہیں اگر جلدی فاسٹ والا کام چاہیے تو آپ میری طرح اس کو مکسر میں ڈال کے بھی پیس سکتے ہیں اسی لئے میں نے اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لیا تھا تاکہ ہمارا مکسر خراب نہ ہو اگر آپ اس کو حول دستے میں کوٹیں تو پھر اس کو تھنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ نے بغیر پانی ڈالے اس کو دانے دار پیسنا ہے پیسٹ نہیں بنانا ہے ورنہ پھر مزا نہیں آئے گا تو یہ دیکھیں جی یہ چٹنی ہماری یہاں پہ تیار ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں آپ کو دانا خود فیل ہو رہا ہوگا یہ بلکل پیسٹ نوما نہیں ہوئی ہے مکسر میں پیستے ہوئے بس آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اس میں پانی بلکل نہیں ڈالنا ہے مکسر روک روک کر آپ نے اس کو پیسنا ہے تو چٹنی یہاں پہ تیار ہے آپ چاہیں تو اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں لیکن یہ آج ہی آپ نے ختم کرنی ہے اس کو آپ فریچ میں رکھ کر سٹور نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اس کو سٹور کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پین میں ڈالنا ہے آئل آئل تھوڑا سا زیادہ جائے گا تقریبا ون تھرڈ کپ جتنا میں اس میں ڈالوں گی آئل آپ چاہیں تو سرسوں کا آئل بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون سابس سفید زیرہ اس سے اور مزیدار یہ چٹنی ہو جائے گے ہاف ٹی سپون رائی دانا ہم اس میں ڈالیں گے اور ہلکی آنچ پہ ہم نے زیرے کو یہ بڑی اچھی سی خوشبو آنا ہے سٹارٹ ہو چکی ہے زیرے کی اور رائی دانے کی اب ہم اس میں یہ چٹنی ڈال دیں گے اچھا میں نے اس میں ون ٹی سپون نمک مزید ڈالا ہے مجھے نمک کم لگا تھا آپ دیکھ لیجئے گا چک کر لیجئے گا پھر اپنے حساب سے اس میں نمک آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو کڑی پتہ دوبارہ سے اس میں جائے گا تو سوچیں کتنی ہلڈی ہونے والی ہے یہ مزیدار تھی چٹنی چولا میں نے یہاں پہ بند کر دیا ہے ہم نے چٹنی کو پکانا نہیں ہے صرف اس گرم آئل میں چٹنی کو مکس کرنا ہے اس سے اس کا فلیور بھی بڑا زبردست ہو جائے گا اور دوسرا اگر آپ اس کو سٹور کرنا چاہتے ہیں ہفتہ بھر کے لیے تو پھر اس کی لائف بھی بڑھ جائے گی ٹھیک ہے تو اس کو بس تھوڑا سا مکس کریں گے اور یہ جی زبردست ہماری چٹنی تیار ہو چکی ہے بہت مزیدار بنتی ہے بس یہ کہوں گی کہ اس کو ایک دفعہ بنانا شرط ہے پھر آپ مجھے خود بتائیں گے کہ یہ چٹنی کیسی تھی تو اس کو ہم نکالیں گے سرونگ بال میں یہ دیکھیں مزیدار اور یہ دانے دار چٹنی تیار ہے اس میں کافی سارے کڑی پتے کا استعمال کیا ہے تو اس بحانے آپ کڑی پتے بھی کھائیں گے اگر آپ کو بلڈ پرشر کا مسئلہ ہے تو اس کو آپ چاہیں تو دال چاول کے ساتھ کھائیں چاہیں تو سبزی کے ساتھ کھائیں یا پھر کبھی سالن بنانے کا دل نہ چاہ رہا ہو گھر میں کوئی سبزی نہ ہو گوشت نہ ہو تو یہ چٹنی اگر آپ کے پاس بنیوی رکھی ہوگی تو آپ صرف اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزیدار آپ کو لگنے والی ہے آپ کو بلکل بھی سالن کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہ اتنی مزیدار بنتی ہے تو یہاں پہ میں اس کو روٹی کے ساتھ ہی کھانے والی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بس میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ایک دفعہ بنائیں اور مجھے ضرور بتائیں کیسی بنی ہے اور اس کو آپ کسی بھی ایر ٹائٹ باکس میں ڈال کے اور فریج میں رکھیں فریزر میں نہیں رکھنی فریج میں رکھنے پس اس کو پانی سے بچائیے گا اس میں پانی نہیں جانا چاہیے گندہ چمچ آپ استعمال نہ کریں ہفتہ بھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہو اب بنائیں گے مزیدار پیاز اور لہسن کی تڑکے والی چٹنی تو اس ریسپی کے لیے ہمیں پیاز چاہیے ہوگی اور لہسن چاہیے ہوگا میرے پاس تقریباً دو پیاز ہیں اور یہ ایک آدھی رکھی ہوئی تھی تو میں اس کا بھی یوز کروں گی تو تقریباً ڈھائی میرے پاس میڈیم سائز کی پیاز ہے اور ایک یہ پورا بنچ یہ لہسن کا ہے ابھی میں کیا کروں گی پیاز کو چھیل دوں گی اور لہسن کو بھی چھیل دیں گے تو اب یہ دیکھیں جی لہسن کو میں نے چھیل لیا ہے اور پیاز کو بھی چھیل کے میں نے کٹ لیا ہے اور پیاز کو میں نے سلائس میں کٹا ہے لیکن موٹا موٹا کٹا ہے رفلی کٹ لینا ہے پیاز کو اور لہسن کو بس ہم نے چھیل لینا ہے اس کو کٹنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہمیں پین چاہیے ہوگا اور پین میں تقریباً 1 ٹیبل سپون ڈالیں گے آئل ٹھیک ہے آپ سرسوں کا تیل بھی لے سکتے ہیں کچھ مسالے جائیں گے 1 ٹی سپون اس میں جائے گا سونف اور 1 ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے سابت سفیز زیرا 2 ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے سابت دھنیا اس کے علاوہ اس کو تھوڑا سا سپائسی بنانے کے لیے میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ گول والی سکھی والی لال مرچ ہے تقریباً 6 سے 7 ادت میں اس میں ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے ہلکی آنچ پہ ہم نے ان ساری چیزوں کو فرائی کرنا ہے تقریباً 2 منٹ یا پھر آپ کو ان ساری چیزوں کی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے آنچ کو ہلکا رکھنا ہے ہلکی آنچ پہ فرائی کرنا ہے تاکہ مسالہ جلے نے تو یہ دیکھیں ہلکا سا مسالے کا کلر چینج ہوا ہے خوشبو یہاں پہ بہترین سی آنا شروع ہو گئی ہے تقریباً صرف 2 منٹ ہی میں نے اس کو بھونا ہے اب میں کیا کروں گے اس کو اتار لوں گی اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب تک ہم کچھ اور کام کر لیتے ہیں دوسری طرف ہمیں دوبارہ سے پین چاہیے ہوگا لیکن توڑا سا بڑے سائز میں لیں گے اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے آئل تقریباً 3 ٹیبل سپون میں اس میں آئل ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے میں نورمل والا آئل ڈال رہی ہوں آپ سرسوں کا تیل بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو سرسوں کا تیل پسند دے تو اب ہم اس میں یہ جو کٹا ہوا پیاز ہے اور لہسن ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اب یہاں پہ آنچ کو میڈیم کریں گے اور میڈیم آنچ پہ پہلے اس کو اچھا سا مکس کریں گے ایک سے دو سیکنڈ کے لیے پہلے فرائی کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے نمک تقریباً ون ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی نمک اب نمک کے ساتھ ہم نے پیاز کو فرائی کرنا ہے کہ یہ ہلکی سی نرم ہو جائے اب یہ ہم نے نمک ڈالا ہے نمک کی وجہ سے پیاز میں سے تھوڑا سا پانی نکلے گا اور اسی پانی کے ساتھ ہم اس کو فرائی کریں گے ہلکا سا پیاز کو نرم ہونے دیں گے تقریباً ایک سے دو منٹ ہم نے فرائی کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے املی کا رس تقریباً یہ میرے پاس ون تھرڈ کپ بھر کے ہم اس میں ڈالیں گے املی کا رس اور یہ جو مسالہ سب سے پہلے ہم نے بھون کے رکھا تھا یہ مسالہ بھی اس میں سارا جائے گا اور اب ہم کیا کریں گے اس پانی کے ساتھ پیاز کو پکائیں گے اور یہ پانی ہلکا سا درائے ہونے دیں گے پیاز مزید اس میں نرم ہو جائے گی تو بس یہاں پہ دو منٹ اس کو پکنے دیتے ہیں ہلکا سا یہ جو املی کا پانی ہے اس کو درائے ہونے دیں گے بہت ہی مزیدار قسم کی رسپی ہے گھر میں اکثر پیاز رکھی ہو ہوتی ہے تو صرف پیاز سے آپ یہ مزیدار رسپی بنا سکتے ہیں تو بس یہ ہو کرنے کے لیے اور ون ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی رائی دانا ون فو ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی حلدی اس کے علاوہ میں نے کڑی پتے ڈالیں کافی سارے اور کڑی پتے کا فریور بھی بڑا اچھا آتا ہے اگر آپ کے پاس کڑی پتے ہیں تو ڈالیں نہیں تو تھوڑا سا زیادہ ہی جاتا ہے تاکہ آپ اس کو مہینہ بھر سٹور کر سکے بس یہاں پہ آنچ کو میڈیم رکھ میں اس کو ایک منٹ پکاؤں گی یہ جو تھوڑا بہت اگر اس میں مویسٹر ہے اس کو ہم ڈرائی کریں گے اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ آئل غائب ہو آئل دوبارہ سے سائیڈوں پہ نکلنا سٹارٹ ہو جائے گا تو بس یہ چٹنی یہاں پہ تیار ہو جائے گی یہ شکل آگئی ہے یہ شکل آنے تک ہم نے اس کو پکانا ہے اس کا مطلب ہے جتنا بھی مویسٹر تھا وہ سارا سارا ڈرائی ہو چکا ہے چولا میں نے یہاں پہ چیز ہوتی ہے جو امومن گھر میں موجود ہی ہوتے ہیں تو آپ صرف پیاس سے سوچیں اتنی مزیدار رسیپی بنا سکتے ہیں اور وہ بھی جھٹ پٹ تو یہ جی زبردست پیاس کی چٹنی جو سالن سے زیادہ مزیدار بنتی ہے اور وہ بھی صرف پیاس آپ کے گھر میں موجود ہے تو آپ کی یہ رسیپی تیار ہو جائے گی اتنی مہنگائی میں جب روز سالن بنانا اتنا مشکل ہو جائے یہ کسی بھی ریزن کی وجہ سے سالن کھانے کا دل نہ ہو تو اس طرح کی چیز بنیوی رکھیوی ہوتی ہے تو کافی کام آسان ہو جاتا ہے تو میں نہیں ہونا چاہیے اور آپ اس کو فریج میں رکھیں مہینہ بر آپ اس کو آرام سے چلا سکتے یہ بلکل بھی خراب